بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے چینل پہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں آج کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیلریڈ پرسنٹ کی ٹیکس ریٹرن کا ہے تو آپ کے سامنے جو انٹر فیس کھلا ہوا ہے یہ آئیریس ایف بی آر کا جہاں پہ آئی ڈی بنتی ہے وہاں سے ہم لاغن کریں گے اور ایک سیلریڈ پرسنٹ کی ریٹرن کو دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوگا انکم کا یہ صرف سیلریڈ پرسنٹ والے کی انکم کی بات ہو رہی ہے اس میں صرف ہم سیلری کو ڈسکس کریں گے اور اس کی سورس آف انکم ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ اور ہوگا وہ آپ کمنٹ سیکشن میں دیں ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے تاکہ وہ کمبائن انکم کی علیہ دیسے ہوگی تو اس میں صرف سیلریڈ پرسنٹ کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کو دیکھیں گے تو اگر آپ کا آئی ڈیو غرہ بنا ہوا ہے تو پھر تو آپ یہاں پہ ان کریں گے اور جو ہی آپ ان کریں گے تو یوں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک انٹرفیس جب آئے گا تو آپ نے جو ہے وہ وہاں سے اس کو جو ہے وہ کپی یا جو بھی آپ کا ایک ہے سلسلہ وہاں سے کر لینا ہے اور اس کو لکھنا ہے اور پھر جو پاسورڈ ہے وہ آپ دیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو ہے وہ یہاں پر لاغن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جو ہی لاغن ہوگا تو آپ نے اگر تو آپ بلکل صرف سیلریڈ پرسن ہے تو پھر یہاں پر آپ سپیسیفائیڈ ایک آپ کو دی گئی ہے اس کی جو ہے وہ ریٹرن فارم دیا گیا ہے جس کا نام ہے سیلری ریٹرن فار انڈیویجول یہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی اور انکم بھی اس میں ایڈ ہے تو پھر آپ نے نامل انکم کرنی ہے جو کہ عام طور پر پریکٹیشنر کرتے ہیں لیکن آپ نے اگر سیلری انکم کو دیکھنا ہے تو پھر صرف سیلری والے کی آپشن کو کلک کریں اور آپ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹیکس ایئر دینا ہے جیسے کہ آج کل جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا ہے کیونکہ ہمارا ٹیکس ایئر جو ہے وہ تھرٹی اٹھ جون کو ختم ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے وہ اس کی ٹیکس ریٹرن فائلنگ کر رہے ہیں یہ سیزن ہے تو اس لیے دوہہزار بائیس کا جو آپ کا ہے وہ آ جائے گا تو اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یوں آپ کے پاس سیلیکشن کے بعد ایک فارم جو ہے وہ کھول جائے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس میں دو تین چیزیں آپ نے پوائنٹ دیکھنا ہے جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ ایک انکم ٹیکس کا جو سیلریڈ پرسن ہے وہ کون ہوتا ہے سیلریڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کی ساری انکم جتنی بھی ہیں جو سیکشن الیون میں بتایا گیا ابھی سیلری بھی ہو سکتی ہے اس کو کریہ بھی آتا ہے گھر کا کسی رینٹ والیس جگہ سے بینک میں اسے پیسہ رکھا وہ وہاں سے بھی پیسے آ رہے ہیں یا پھر اس کو جو ہے وہ بزنس بھی کر رہے ہیں تو وہ کمبائن انکم والا جو بندہ ہے اس کا کونسیپٹ ہم نہیں کیونکہ بعد میں پڑھنا ہے لیکن بہرحال ان سب کو ملا کر بھی اس کا جو پورشن ہے سیلری کا وہ اگر لکھا ہونا کہ یہ جو ہمارا پارٹ وان اور فس کیجویل کا جو ریٹ ہے اس میں پچتر پرسنٹ سے زیادہ اگر اس کی سیلری ہو سیونٹی فائی پرسنٹ سے ایک سیڈ کر رہا ہے اس کے انکم تو وہ سیلریڈ پرسن ہے کیونکہ ہم ابھی اس کیس میں ہم یہ ایکزمپل میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سارا سیلری کا سورس ہے وہ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ سیلری سورس ہے تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہم ریٹن فارم فائل کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا وان وان فور سیکشن کے تحت جو ریٹن فارم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کھولا ہوا تو یہ وان وان فور سب سیکشن وان ریٹن آف انکم فار اپرسن ڈرائیونگ انکم فرام اونلی فرام سیلری اینڈ اڈر سورس اس میں جو ہم نے ابھی کھولا ہوا ہے تو یہی وہ ہم نے ریفر کیا ہوا کہ سیکشن انکم ٹیکس آرڈینیس کا ایک سو چودہ ہے لیکن اب سیلری کو جو ڈیل کرتے ہیں وہ سیکشن اچھا سیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ کی کیا کیا انکم ہے کس طرح سے ہے جو اللاؤنس کون سے ہیں جو آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے میڈیکل اللاؤنس ہے اڈھاک ریلیف ہے پھر بیسک سیلری آپ کا جو بیسک کونسیپٹ ہے وہ آ جاتا ہے ہاؤس رینٹ اللاؤنس ہے اکاموڈیشن ہے جو بھی آپ کی ہائرنگ جو بھی سلسلہ ہے وہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے جو ویدھولڈ کر رہا ہے جو آپ کا امپلائر وہ وان فور نائن سیکشن کے تحت کر رہا ہے آپ کو جو سیڈفکیٹ کارپریٹ سیکشن سے ملتا ہے وہ رول فورٹی ٹو کے انڈر ملتا ہے اور جو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ ہمارے آئی ٹی فورٹی ایٹ ان کا فارم ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنا جو ہے وہ کافی لے سکتے ہیں اور وہ اپنا جو اے جی آفرس سے اس سے وصول کریں گے یا اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے لیں گے اچھا دو چین چیزیں جو ہیں وہ مس کانسپشنز یہ بھی ہیں انکم ٹیکس جو ہے وہ کون سی سیلری پہ کلکلیٹ ہوتا ہے نیٹ سیلری پہ یا گراس پہ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بھی ایک تو یہ سلاب کی بیسس پر ہوگا جو آگے جا کے ہم نے یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو دوسرا یہ گراس سیلری کی بیسس پر ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے جو اس کی جو انکم ٹیکس کی جو ریٹان ہے اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے انکم ٹیکس کی جو ریٹان ہے وہ ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو پچیس پرسنٹ جو ہے نا وہ ٹیکس پییبل جو ہوگا اس کا سیلری کے اوپر اس کو ایکزیمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے لیٹس پوز اس کی جو سیلری ہے گراس پہ بن رہی ہے وہ پندرہ لاکھ روپے بن رہی ہے انگول ٹھیک ہے جی پندرہ لاکھ روپے اس کی جو سیلری ہے وہ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو بیسک اس میں اندر آ رہی ہے وہ اور پلس گراس سارا کچھ ڈال کے وہ ہماری پندرہ لاکھ روپے بن رہی ہے ٹھیک ہے اب پندرہ لاکھ کو ہم جو اس سسٹم میں ڈالیں گے تو وہ ہمیں یہ سلیب کے تحت یہ کلکولیٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ سلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہے تو اس میں جو ہے وہ اوورال آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا تو اب پندرہ لاکھ جو سیلری ہے نا وہ بارہ سے اٹھارہ کے درمیان آئے گی ٹھیک ہوگی جی بارہ سے اٹھارہ کے درمیان فال کر رہی ہے تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھرٹی تھاؤزن پلس ٹین پرسن آف دی آماؤنٹ ایکسیڈنگ کیونکہ پہلے چھے لاکھ پار تو ویسی ایکزیمٹ ہے نا پہلے چھے لاکھ پر تو ویسی ایکزیمٹ ہے سوری وہ کٹ ہو گئے تھا تو چھے سے بارہ لاکھ پر پانچ پرسنٹ ہوگا تو اس میں یہ ہم جو ہے نا وہ اوورال ہمارا بارہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان جو فگر آ رہا ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے تو آپ ذرا چیک کریں کہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ تھرٹی تھاؤزن تو بارہ لاکھ تک ویسی فکس ہے نا جو اس نے دے دیا سلایب یہ بنتی کیسے یہ پھر ایک ہوگا اب جو فیفٹین ٹین پرسنٹ ہے وہ کس کا جی ملٹی پلائے کر کے آپ نے جو اوپر تین لاکھ آیا ہے نا آپ کا بارہ سے اوپر پندرہ لاکھ کا جو اور بارہ لاکھ کا ڈفرنس ہے اس کے اوپر بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ ٹوٹل آپ کا کتنا آ جائے گا تیس ہزار تو آپ کا ویسے ہے نا جو لیول پہ آ رہا ہے اور تیس ہزار پہ اور بن جائے گا تو ٹوٹل جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے آپ کا سکسٹی تھوزنٹ بننا چاہیے اگر پندرہ لاکھ روپے سیلری ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکس بننا چاہیے وہ ساٹھ ہزار پہ اینویل ٹیکس کلکولیٹ ہوگا وہ ہوگا منتھلی آپ کی جو سیلری سلپ ہے اس میں آئے گا اور ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈڈ بے ٹوٹل کر کے وہ ڈیوائیڈ کر کے آپ کی جو منتھلی ڈیڈکشن آ رہی ہوگی نا وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ بے ٹوٹل کر کے آپ کو منتھلی کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آ جائے گی فائیو تھوزنٹ آ جائے گی تو اس طرح سے جتنی بھی سیلری ہوگی وہ انس لیبز میں آگی میں نے میکسیمم پچیس لاکھ والی سلیب تک یہ اس میں کیا یہ ریفرنس آپ ذرا لاکھ کر دیکھ لیں کہ جو سکیجول ہوتے ہیں یہ ایک اور بیسک ویڈیو بھی میری ہے اس چینل پہ جو ہماری پرومو ویڈیو بھی ہے جس میں ہم نے یہ بات کی ہے اوورال سیکشن یا جو سکیجول ہیں یا جو ہمارے ریٹس ہیں وہ کہاں پہ ڈیفائن ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم اس میں کر چکے ہیں وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا وہ فوکس نہیں ہے بہرحال یہ فرس سکیجول ہے جو اگزمشنز کا وہ سیکنڈ سکیجول ہے اور ہم ٹیکس کے ریٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں چپٹر ٹو ہے اور ریٹس آف ٹیکس جو ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ڈیویین ون میں یہ ہمارا ایک جو ہے وہ پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ اگر سیلری ہوگی تو وہاں پر جو ہے وہ یہ فالونگ ریٹس جو ہیں وہ فالونگ ٹیبل ویل بی اپلائیٹ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہماری جو فوکس ہے اچھا اس میں کچھ مسکنسپشنز ہماری ہیں گورنمنٹ والوں کی یہ جو جیسے سیلری کا جو رولز ہیں وہ میڈیکل الالاؤنس جو ہے وہ ٹین پرسنٹ آف بیسک پہ اگزیمٹ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے بات لیکن ہمارے ہاں کیونکہ وہ پرانے سکیلز پر کلکولیٹ ہو رہا ہے ابھی جو دوہزار بائیس کے یا دوہزار سترہ کے ریسنٹ سکیل گزرے ہیں ان پہ نہیں ہیں وہ جیسے پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ دوہزار آٹھ کے سکیل پر ہمارا میڈیکل الالاؤنس ہے تو آپ کو اس میں اس میں ایک ساتھ کوئی مسئلہ یا چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ گراس پے جو ہوگی نا جو گراس پے ہوگی وہ آپ نے اٹھانی ہے اور آپ نے سمپل اس گراس پے کو سوری گراس پے جو ہوگی وہ آپ نے اٹھا کر اس کے اندر لکھ لینی ہے اپنے سیلری کی انکم کے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم یہی کرنے لگیں پریکٹیکلی یہاں سے ہم کاپی کریں گے یا اس کو لکھ لیں تو ہم جائیں گے اپنی ریٹرن کے اوپر تو سمپلی ہم اپنی جو ریٹرن ہے وہاں پر جو لکھیں گے تو یہ ہماری سیلری جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے یہاں پر بھی آپ نے نہیں لکھنی اگزیمٹ والے میں اگر آپ کا ٹین پرسنٹ سے تک جو ہے وہ آلاؤنس ہے میڈیکل آلاؤنس ہے اور وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ وہ اپنی اگزیمشنز دے دیتے ہیں اگر آپ کو سپیشل کو آلاؤنس مل رہا ہے جیسے فلانگ آلاؤنس ہے یا سب میرین آلاؤنس ہے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے ری امبرسمنٹ بھی آپ کو ملی ہے تو وہ بھی یہاں آ سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں تو اگر نہیں ہیں جو ہماری کلکولیشن تھی آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے کی یہ تو یہ وہی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو پروو بھی کر دیا سسٹم نے کہ اگر بارہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان سیلری ہوگی تو تھرٹی تھاؤزن تو بارہ لاکھ تک فکس ہو جائے گے کیونکہ وہ فائی پرسنٹ پچھلا ڈال گیا وہ آر ہے چھے لکھ پہلا اگزیمت ہو جائے گا اگلے چھے پر پانچ پرسنٹ تیس ہزار فکس ہو گیا اور اوپر جو اٹھارہ سے کم اور بارہ سے درمیان جو سیلری ہوگی وہ اس پر جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہمارا لگ گیا تو بارہ سے زیادہ جتنی بھی آئے گی وہ ساری ہماری ٹین پرسنٹ پہ آگی تو ٹین پرسنٹ تین لاکھ زیادہ ہے اس کا اس کا لیا ٹین پرسنٹ تو وہ آیا تیس ہزار تو سکسٹی تھاؤزنڈ ہمارا اس میں ٹیکس بان رہا ہے تو آپ چیک کریں کہ وہاں سسٹم بھی ہمارا سکسٹی سو رہا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں جو اگر تو پرائیویٹ آپ کا کوئی ایمپلائر ہے تو وہ رول فورٹی ٹو کی طرح ٹیکس ڈیڈیکشن سیٹیفیکیٹ آپ لیں اور اگر وہ فیڈرل ایمپلائیز ہیں یا کوئی اور گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں تو وہ ٹیکس سیٹیفیکیٹ اپنے اکاؤنٹ آفیس سے جو ہے وہ لے لیں تاکہ ٹیکس ڈیڈیکشن جو ہے نا وہ ایڈ سورس کا اس کو سیٹیفیکیٹ ملے باقیدہ ان کی ویڈولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع ہوتی ہیں اور ایک لمبہ براسے سے سیمپل آپ کو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ بھئی آپ کا جو ٹیکس ویڈولڈ ہو گیا ہے جو ایمپلائیر نے کٹا ہے وہ سیکشن ون فور نائن میں کیونکہ چلا گیا ہے تو اب آپ کا جو ہے نا وہ کام ہے کہ اس سے سیٹیفیکیٹ یا کوئی وہاں سے آپ اپنا لگوا لیں تاکہ وہ معاملہ جائے وہ آپ کے کلیر ہو اور پھر آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ اگر ٹیکس کٹ چکا ہے تو سیمپلی جو آپ کا ٹیکس یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایڈمیٹڈ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے سیمپلی کاپی کرنا ہے اماؤنٹ اور ایڈجسٹیبل ایڈجسٹیبل کی ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پہ ون فور نائن سیلری کی جو ٹیب ہے اس کی ریٹرن ہے اس کے اندر جاؤ اوپر ہی سب سے زیادہ پہلا جو ہے ون فور نائن کا سیکشن دیا ہو تو آپ نے پہلا جو ہے نا سیلری آف ایمپلائی انڈر سیکشن ون فور نائن یہاں پر اس کو کلک کر کے کلکلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے اور پھر کمپیوٹیشن پہ آکے چیک کرنا ہے تو وہ ویڈ ہولڈنگ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے وہ ریفائنڈ یا سوری اس میں ایڈمیٹڈ میں یہاں سے نائن ٹو زیلو تری جو ہمارا کوڈ ہے اس میں پی ایبل اگر نکلے تو تاب آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چلان بھی بن رہا ہے وہ ون فور چی سیون کے ہم بات کرتے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی سمپلی آپ کا ٹیکس کیونکہ ایک آلریڈی ڈیڈکٹیڈ اور کٹکٹا ہے ٹیکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ کنگے اس میں ٹیچرز کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس ریڈکشنز میں اپنا اس کا پچیس پرسنٹ ڈالیں گے اور جو جون کی سلپ ہے ان کی اس میں دیکھیں گے کہ ان کا کتنا ٹیکس ریکورڈ ہو گیا ہے وہ یہاں پر وہ ون فور نائم میں لکھیں گے یہ ٹیچرز کے لیے ہم نے جو ایک نوٹ دیا ہونا ہے کہ یہ جو ٹیچرز کا ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹیکس لیابیلٹی جو ہے وہ ایکزیمٹ ہوتی ہے تو وہ اس کی کنسیشن جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم نے اس میں ذرا دیکھنا ہے وہ اس کا سکسٹی تھاؤزن اگر ہے تو وہ ہزار پچیس پرسنٹ اس کا ایکزیمٹ ہو جائے گے تو وہ وہاں پہ آپ جا کر ریڈکشن میں ڈالیں گے یہ ایک ٹیب لنا ہوئے ٹیکس ریڈکشن فار فول ٹائم ٹیچر ریسرچر ایکسیپ ٹیچر آف میڈیکل پروفیشن ٹیک ہے اس میں کچھ نہیں بھی شامل تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ وہی ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکسٹر ہوگا اس کے لیوہ جو ایڈجیسٹیبل ہیں اگر آپ کا کوئی ٹیلی فون پہ یا سال کے دوران آپ کا کوئی بلشل ہے جس پہ آپ نے ٹیلی فون کا یا سیل فون کا جمع کیا ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ ایڈ کریں اور اس میں نمبر دیں کوئی بھی نمبر آپ دے سکتے ہیں جتنا بھی نمبر ہے آپ کا اور یوں فون لکھیں یا جو بھی آپ کا کمپنی ہے وہ لکھیں گے تو یوں ایڈ ہو جائے گا اور اس کو یوں آپ نے جتنا بھی ٹیکس آپ کا پہ ہے اس میں ہم لیٹس سپوز کہ ٹو تھاؤزن یا ٹو انڈرڈ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹیڈ ہے اور یہ ایپ سے بھی آج کل ہو جاتا ہے کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے پی ٹی سی اللہ وگر آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں اس کا وہ ٹیکس ڈیڈکشن سٹیفٹیٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایڈجسٹیبل کے کافی سارے ہیں یعنی کہ یہ کافی سارا کولمز ہیں اس میں جو جو بھی ہے اگر آپ نے کوئی گاڑی لی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے یا آپ نے کوئی پروپریٹی اگر کوئی ایسی خریدی ہے جس پر پرچیز کی ہے تو ٹو تھرٹی سکس کے آ جائے گا تو جو جو ٹیکسز آپ نے اس میں دی ہیں وہ سارے ایڈجسٹیبل میں جو آتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینے ہیں اسی طرح ٹو تھرٹی سکس سی میں وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا اگر وہ ویڈن ون یہ پرچیز انڈ سولڈ ہوا ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا اور دوسرے کا کیا ہوگا تو یہ سارا آگیا اسی طرح آپ نے موٹر ویہیکل کی ٹرانسفر پر اگر کوئی دیا ہے یا آپ نے لیزنگ کرائی ہے یا آپ نے نیو ریجسٹریشن کرائی ہے اپنے نام پر تو یہ جتنی بھی ہیں ٹرانسفر تو ظاہر ہے کہ نئی گاڑی کی نہیں ہوتی نو پرانی کی ہوتی ہے اور جو نئی گاڑی ہے وہ ظاہر ہے آپ ٹرانسفر کو نہیں کراتے وہ ریجسٹریشن کراتے ہیں تو فیری فسٹ ٹائم تو ٹو تھرٹی ون سیکشن جو ہے اس کی ایڈجسٹیمنٹ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایک بات جیسے جڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک فکس انڈ فائنل کا یہ ٹیب ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیمپل اگر آپ کو کوئی سیونگ اکاؤنٹ ہے تو آپ نے سیمپلی وہاں پہ سیون بھی کر کے یہ ہم ہماری الیک دسکشن ہوگی تو وہاں پر جا کر آپ نے یہ ادھر اپنا ایڈ کرنا ہے یہاں پرافٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ٹیکس آپ کا کٹا ہے دیڈکٹ ہوئے وہ آپ نے کر دینا ہے اگر کوئی آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور آپ کو پرافٹ وغیرہ آ رہا ہے تو پھر کرنا تو یہ ایک سیمپل سیلری کی ریٹرن ہے جو آپ نے کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپیٹیشن میں آپ کا جتنا بھی آئے گا اس میں اچھا ایکسٹر دیوٹی کی ہم جب بات نہیں کر رہے وہ بعد میں کریں گے یا آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھیں تو ہمارا نمبر میں موجود ہے دسکرپشن میں ہوگا انشاءاللہ تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا کیونکہ جو آپ ایکسٹر دیوٹیز کرتے ہیں نا تیچرز خاص تو آپ پہ گورنمنٹ وغیرہ تو وہ کوئی امپلائر ادر دن امپلائر آپ کو کوئی بندہ ہائر کرتا ہے وہ یونیورسٹی ہائر کر لیتی ہے ایکزام کے لیے اینویل کے لیے یا مارکنگ آپ کرتے ہو یا کوئی کوئی لیڈ سپورٹس کے انٹری ٹیسٹ اس میں ڈیوٹی گئی آپ نے پبلیسرز کمیشن کی ڈیوٹی ہے انٹی ایس کی ڈیوٹی ہے تو ان سب کو جو ہے وہ ہم علیہ در سے رکھتے ہیں وہ ہماری کانٹریکچول پیمیٹس ہوتی ہیں وہ ایکزیکوشن آف کانٹریکٹ میں آتی ہیں تو ان کو سیکشن ون فیفٹی تری ڈیل کرتا ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے وہ علیہ در سے ہم اس کو دیکھیں گے مینیمم ٹیکس کے اندر وہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آئے بھی تو وہ علیہ در سے آئے گا وہ آپ دسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے جو کمینٹس ہیں وہاں پہ لیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابھی فیلال یہی ہے کہ جو آپ کی یہاں پہ انکم آ رہی ہے اس کو آپ اٹھائیں اور سیدھا اپنی ویلتھ میں لے جائیں ریکنسلیشن کے اندر اچھا ریکنسلیشن میں تین ٹائپز ہوتے گئے سب سے پہلے آپ جو رضا غور کریں کہ یہ ون ون سکس فارم ہے کیا بیسی کے لئے تو سیکشن ون ون سکس جو ہے وہ ہماری ویلتھ سٹیٹمنٹ کا فارم ہے ویلتھ سٹیٹمنٹ مینز کہ جو آپ نے اپنا ان آوٹ ہے سال کا وہ بتانا ہے کہ بھئی آپ نے خرچہ کتنا کیا انکم کتنی تھی تو ریکنسلیشن ٹائپ میں پہلے میں آپ نے لکھنا ہے اگزیمٹ میلو میننگ آپ نے نارمل ڈیکس میں سیلری کو پٹ کر دینا ہے یہ میں ایک بندی کی فرس ٹائم کیونکہ وہ کر رہا ہوں پھر پرسنل ایکسپینسز آپ دیکھیں گے یہاں پر کافی سارے ہیں میں یہاں پر ایک راؤنڈ فگر ڈال رہا ہوں فارزمپل اس بندے کا جو ہے وہ نو لاکھ اسی ہزار رپے جو ہے نا وہ خرچہ ہو چکا ہے اس سال میں یہ الیکٹری سیٹی کا ٹیلی فون کا سیپریٹ سیپریٹ ساری چیزیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو آپ لدہ لدہ کریں بے شک بائی فرکیٹ کر دیں کالم بنے ہوئے ہم اس کو ٹوٹل لے رہے ہیں اب ذرا ریکنسلیشن میں دیکھیں تو یہاں پر جو ڈیفرنس ہوگا اس کا وہ دیرے جی پانچ لاکھ بیس ہزار مائنس مائنس کا مطلب ہے یہ کیش آپ پاس بچ گیا ہے ابھی خرچ کرنا آپ نے باقی ہے اس کو آپ نے ابھی تک یوز نہیں کیا تو اگر تو بچتا ہے تو پھر سیدھی سیدھی آپ کیش میں ڈال لیں اگر اکاؤنٹ میں ہوگا تو یہاں پر یا یہ جو ساری چیزیں آپ نے دینی ہے ویلث سٹیٹمنٹ میں یہ ایز ایٹ تھرٹی ایٹ جون ہے یعنی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سپیسیفائی ڈیٹ کو وہ آپ شو کر رہے ہو کہ تیس جون دوہزار بائیس کو کیا پوزیشن تھے آپ کی اگر پرانے آپ کے ایسٹس آ رہے ہیں تو پھر تو یہاں آ رہے ہوں گے اگر پرانی آپ کی فائل ہے کچھ پروپرٹیز ہیں تو وہ ایڈ کریں ان کی قیمتیں خرید دیائیڈ کریں وہ ایک پھر اللہ لڑا لڑا ٹاپک ہیں ہم بات اس پہ ایسٹس کی نہیں ابھی کار رہے ہیں ریٹرن کی کار رہے ہیں وہ سیلری کی تو جتنے بھی ہیں گولڈ ہے آپ کے پاس جولری ہے جو بھی ایسٹس ہیں بانڈز ہیں شیئرز ہیں وہ سارے آپ نے ویلی آف پرچیز کے ساب سے یہاں منشن کر دینے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مطلب اس میں آ رہے ہیں کہ پانچ لکھ بیس ہزار یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تو اگر پھر بھی کوئی فرق آ رہا ہے تو وہ فرس ٹائم بالے کے لئے یہ بھی ٹریک ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ پریویس ایسٹ میں ڈال لیں لیکن اگر آپ کا اگلے سالوں میں چل رہے ہیں تو پھر پریویس ایئر تو پہلے آ رہا ہوگا تو پھر آپ نے دیفنیٹلی اس کو جو ہے وہ کیش میں ڈالنا ہے ابھی فیلال تو ہم نے اس میں کیش میں ڈالا تو پچھلے سال ہم نے زیرو کیا ایسے تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلے سال بھی کوئی نو کوئی ہوگا ایسے ایسے ہونا نہیں ہے تو وہ اوورال جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ریکنسلیشن کو آپ نے زیرو کر دینا ہے فارزمبل یہ آپ کا بچ کیا ہے تو ہم ایسٹ میں لگ لیتے ہیں بینک اکاؤنٹ بیسے بینک اکاؤنٹ کا نمبر پورا دینا ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیش آگیا ہے ابھی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو پانچ لاکھ بیس ہزار کو یہاں پر منچن کر دیا اور یہ اوورال ہمارا آگے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ریکنسلیشن زیرو ہو گیا ہے اچھا اس کو کچھ لوگ یہاں پہ کچھ نہیں لکھتے اور یہ پرانا جو تھا آپ کا ایسٹ وہ کوئی تھا پرانا تو وہ وہاں سے آ جائے گا اگر فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو پھر یہ والا جو ان ریکنسل اماؤنٹ ہے یہ آپ فرسٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی پراپر کلکولیشن کریں اور جو ہے وہ سمجھیں تو ویل سٹیٹمنٹ کے تین اسے ہیں ایک ایسٹ تیکس بغیرہ جو کرنٹ پوزیشن میں تو وہ لکھیں ابھی فیل اللہ ہم اس کو زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ساری ڈیٹیلز دینی ہیں ٹھیک ہے اور جو ریکنسلیشن ہے وہاں تو صرف آپ نے چیک کرنے کہ آپ کا معاملہ کلیر رہ کرنی ہے تو اس میں تین ٹیبز ہیں اور یہ ریکنسلیشن جو ہے وہ ریٹرن کا بے صحیح بنا دی گئی ہے ویسے تو کبھی مانگے تو دیئے جا سکتی تھی لیکن اب تو یہ پراپر انہوں نے جا وہ اس کے سب بنا ہے سسٹم تھوڑا بہتر ہو رہا ہے وقتن فوقن تو یہ ہماری ٹیکس ریٹرن ہے جو آپ نے اس میں دیکھنی ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا اس کو چینل کو جاہاں وہ آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی آئیں گی اور آگے رہی ہیں بہت شکریہ بہت مر بانی